سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل دوستو آج دس میں سے ایک بیورکریٹ جو نیو ڈیلی کے نورٹ سے ساؤت بلوک تک بھارت کی دیسٹنی کو شیپ کر رہا ہے وہ بیہاری ہے دیکھا جائے تو دیش بھر میں آئی ایس آفیسرز کے معاملے میں ٹاپ ٹین سٹیٹس میں بھی بیہار دوسرے نمبر پر آتا ہے لیکن آئرنی یہ ہے کہ بیہار کن سب کے ساتھی ساتھ ایک پچھڑا ہوا غریب اور بیمارو راج کنسیڈر کیا جاتا ہے یہاں کی 40% سے زیادہ پاپولیشن غریبی ریکھا کے نیچے آتی ہے 89% سے زیادہ پاپولیشن آج بھی اربنائزڈ نہیں ہے یہاں کا ایڈوکیشن سسٹم سب سے کرپٹ اور پور ایڈوکیشن سسٹم میں سے ایک ہے جہاں ہر سال ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کا اگزام ٹاپ کرنے والے بچے ہی اپنے سبجیکٹ کی بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتے ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسے راج سے ہر سال اتنے آئی ایس یا پھر سیویل سرونٹ کیسے نکلتے ہیں سو آگے تھے آپ سب ہی کا سٹیڈی آئیکیو میں انوراک پانڈے نام ہے مارا اور آج کس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کیسے بیہار کے لوگوں کے لیے UPSC یا کوئی بھی گورنمنٹ جوب ایک گولڈن ڈریم ہے دوستوں گر آپ بیہار کے تحاس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیز کے روپ میں نالندہ اور وکرم شلہ کے ساکش ملیں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ دونوں ہی وشوید دیالے آج کے ہارورڈ اور کیمبری جیسی یونیورسٹیز سے بھی بہتر تھیں لیکن پھر بیہار کی ایسی حالت کیسے ہو گئی دیکھیں بیہار کے خراب حالات کے پیچھے انگریزوں کا ہاتھ سب سے بڑا ہے دراصل 1857 سے پہلے تک بیہار دیش کے سب سے امیر علاقوں میں اسے ایک ہوا کرتا تھا لیکن 18 سنچوری میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کیا تھا تب انہوں نے بیہار اور اس سے لگے اتر پردیش کے علاقوں میں کسانوں سے جبرن افیم کی کھیتی کھرانے شروع کر دی دراصل وہ اس افیم کو چائنا میں سپلائی کرتے تھے دیکھا جائے تو 1730 سے 1830 تک کے 100 سالوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا افیم کا دھندہ زمین سے آسمان پر پہنچ گیا چین کا افیم نے ریا دو سو پیٹیوں سے بڑھ کر تیس ہزار پیٹیوں تک پہنچ گیا یعنی کس میں لگ بھگ چودہ ہزار نو سو پوسنٹ کی اچھال دیکھی گئی پھر انگریزوں کو افیم میں فائدہ دیکھتا رہا اور وہ چائنا سے ریشم اور چائے کے بدلے افیم کو بیشتے رہے جس کے لئے بیہار اور پرونچل کے لوگوں اور ان کے کھیت کو ڈیسٹروائی کیا جاتا رہا لیکن اس کے باوجود بیہار کے لوگوں کے لئے نوکریوں کا ایک بہترین آپشن اس سمیں پر موجود تھا دراصل انگریز اپنی سینہ میں 1857 سے پہلے سب سے زیادہ سینکوں کی بھرتی بیہار اور یوپی سے کیا کرتے تھے اور بھی کئی سرکاری جوب فیکٹریز اور بزنسز تھے جو بیہار اور وہاں کی اکنومی کو سنبھالی ہوئے تھے لیکن پھر 1857 کے سوتنطرتہ سنگرام کے دوران بیہار کے کرانتیکاریوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کافی نقصان پہنچایا اور اس کے بعد جب پاور ایسٹ انڈیا کمپنی صرف برٹش ایمپائر کے ہاتھوں میں چلی گئی تو انگریزوں نے اس کا ایسا بدلہ لیا کی آج تک بیہار ایکنومکلی گرو نہیں کر پایا ہے دراصل 1857 کے گدر کے بعد ناراض انگریزوں نے بیہار میں ہونے والے اپنے سبھی بزنس اورینٹڈ ورکس کو سیکوڑنا شروع کر دیا 1857 کے بعد انگریزوں نے بیہار میں ایک فیکٹری تک نہیں لگائی اور یہاں کے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو پوری طریقے سے اگنور کر دیا دوستوں بیہار میں انگریزوں نے صرف انہی کاموں میں پیسے لگائے جن سے وہاں پر برٹش ایڈمیسٹیشن کو چلایا جا سکے اور افیم کی کھیتی ہوتی رہے ساتھی بیہار کے لوگوں کو سب سے بڑا جھٹکہ تب لگا جب انگریزوں نے وہاں کے لوگوں کو سینہ میں بھرتی کرنا بند کر دیا اور بیہار کے جگہ برٹش ارز سب پنجاب پر فوکس کرنے لگے تھے دوستوں دیکھا جائے تو اس طرح سے سب کچھ دھیرے دھیرے بیہار کے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا وہاں کچھ بچا بھی تھا تو وہ تھی جبردستی کرائی جانے والی افیم کی کھیتی اور اس طریقے سے بیہار جو ایک ٹائم میں بھارت کا سب سے امیر علاقہ ہوا کرتا تھا وہ سب سے غریب بن کر رہ گیا اور آج بھی وہاں کے ریالیٹی میں دیکھا جائے تو آج بھی بیہار کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے ایٹی پرسنٹ لوگ ایگری کلچر پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ بیہار کی جی ایس ڈی پی میں انڈسٹریل سیکٹر صرف 15 پرسنٹ کا کانٹریبیوشن کرتا ہے جس وجہ سے بیہار میں لوگوں کے لیے کوئی اچھی پرائیویٹ جوب کا بھی آپشن نہیں بچا ہے اور اس لیے بیہار کے لوگ شروع سے ہی ایکنومکلی سٹیبل ہونے کے لیے گورنمنٹ جوب کو ایک گولڈن اپورچنٹی کی طرح دیکھتے آئے ہیں دوستو ویڈیو کو کانٹینیو کریں اس سے پہلے آپ سب ہی کے لیے ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے دراصل آئی ایس کی تیاری کو بہر بھی آفورڈیبل اینڈ کامپریہنسیب بنانے کے لیے سٹیڈی آئی کیو آپ کے لیے لیا ہے پی ٹو آئی دیٹ مینز پریلیمز تو انٹرویو پروگرام دوستو اس کے ذریعہ آپ پریلیمز مینز اینڈ انٹرویو یعنی UPSC اگزام کے تینوں سٹیج کی تیاری ایک ساتھ کر سکتے ہیں UPSC سلیبس کو کنسیڈر کرتے ہو اس بیچ میں آپ کو لائب کلاسز کے تھو بیسک ٹو ایڈوانس کور کرا جائے گا ساتھی مینٹورشپ ٹیس سیریز، کریش کورس، نوٹس اور بکس یہ سب کچھ بھی آپ کو اس بیچ میں مل رہا ہے CIS لائب پریلیمز تو انٹرویو 2024 بیچ کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور آپ انوراگ لائب کوپن کورٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس بیچ کی ٹوٹل فیس 45,000 کی بجائے آپ اسے 29,999 کا اویل کر سکتے ہیں اس بیچ سے ریلیٹیڈ ادھک جانکاری کے لیے آپ اس سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیو کے دسکرپشن وکس میں دیئے گئے کورٹس ریلیٹیڈ پی ڈی اف کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو ایکنومک کنڈیشن کے علاوہ اگر سوشل کنڈیشن کی بات کریں تو بیہار کی غریبی اور فیڈل سسٹم نے وہاں کے سوسائٹی کو بھی کچھ اس طریقے سے شیپ کیا گی لوگوں کو پیسوں سے زیادہ پاور کی بھونک رہی ہے جس وجہ سے بیہار کا گنڈا راج ایک وقت میں پورے دیش میں فیمز تھا اور آج بھی وہاں پر پورے طریقے سے سستیتی سامانے نہیں ہوئی ہے دوستو بیہار میں ایک بڑی جنسنکیا کھیتی کر کے مزدوری کر کے جا پھر کسی طریقے سے چھوٹی موٹی پرائیویٹ جوپس کر کے اپنا جیون ویتید کرنے پر مجبور ہے اور ایسے لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ ان کے بچے پڑھ لک کر اگر سرکاری نوکری پا جائیں تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا ہو سکتا ہے آپ کو یہ ایٹیز کے زمانے کی سوچ لگ رہی ہو کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ آج کل کے پیرنٹس تو آئیٹی کمپنیز یا پھر انڈسٹریز کے آ جانے کی وجہ سے پرائیویٹ جوپس کو بھی صحیح ماننے لگے ہیں ویسے آپ جو سوچ رہے ہیں وہ کہیں سے بھی غلط نہیں ہے لیکن یہ بات بیہار کے لوگوں کے لیے لاغو نہیں ہوتی ہے دراصل نائنٹی نائنٹی ون کے لبرالائزیشن کے بعد دیش بھر میں پرائیویٹ سیکٹر نے خوب انویس کیا لیکن اس دوران بھی بیہار کو اگنور کیا گیا اس طریقے سے پورے دیش میں پرائیویٹ جوپس میں نہ صرف پیسے مل رہے تھے بلکی کی سٹیبلیٹی اور سنس آف پرائیڈ بھی فیل ہونے لگا تھا لیکن نائنٹی نائنٹی ون کے لبرالائزیشن کے باوجود بھی بیہار میں کمپنیز نے جانا صحیح نہیں سمجھا یہاں کے لوگوں کے لیے دوستو اس میں سے بھی اگر بچہ پولیس یا پھر سیبل سرونٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک پاور ملتی ہے بیہار کے لوگوں کی مانسکتہ کو اگر آپ سمجھیں تو وہاں پیسے سے زیادہ پاور کی قدر کی جاتی ہے اور اگر آپ وہاں پر ایک پولیس کانسٹیبل اور آئی ٹی کمپنی میں ایک اچھی جوب کرنے والے ان دونوں لوگوں کو کمپیر کریں گے تو بھلے ہی آئی ٹی کی جوب کرنے والا زیادہ پیسے کماتا ہو لیکن سوسائٹی میں لوگ کانسٹیبل کو زیادہ رسپیکٹ دیں گے صرف سرکاری نوکری کی وجہ سے اس کی پورے سماج میں ایک مضبوط آئیڈنٹیٹی کریئٹ ہوگی اور دکھا جائے تو اسے رسپیکٹ اور آئیڈنٹیٹی کی وجہ سے آج بھی بیہار کے لوگ سرکاری جوبز کا موہ نہیں چھوڑ پاتے ہیں دوستو بیہار کے سوسائٹی کے بارے میں ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے کہ وہاں پر مارجنل فارماوس قریب ایٹی ٹو پوسنٹ ہے یعنی کہ یہ اس طرح کی کسان ہیں جن کے پاس دو ہیکٹیر یا پھر اس سے بھی کم زمین ہے ایسے میں جب بھی کوئی کمپنی بیہار میں فیکٹری لگانے کے لئے زمین خریدنا چاہتی ہے تو اسے زمین خریدنے میں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دراصل ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر ایٹی ٹو پوسنٹ زدہ کسانوں کی پوری زندگی ان زمینوں پر ہی نربھر کرتی ہے ایسے میں اگر وہ زمین کو بیج دیتے ہیں تو ان کے پاس کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں بچے گا دیکھا جائے تو اس لیے بیہار کے لوگ اپنے زمین کو کسی بھی انڈسٹری کو دینے سے منع کر دیتے ہیں اور اسی مان سکتا کہ چلتے بیہار میں وہ دیوگ اور وزنس نہیں پنپ پا رہے ہیں جس کے ضرورت وہاں کے لوگوں کو ہے دوستوں ایسی سیچویشن میں بس یہی آپشن بچتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر سرکاری جوب دلائیں یا پھر انہیں گورنمنٹ جوب کی تیاری کے لئے پریریت کریں آپ ان باتوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لئے جھارکھن کا ایکزامپل لے سکتے ہیں جو 2000 تک تو بیہار کا ہی حصہ تھا لیکن جب سے جھارکھن کو بیہار سے الگ کیا گیا ہے وہاں کے لوگوں کی آئی ایس یا پھر بیہار کے جیسے سیویل سرویسز میں پرفارمنس نہیں رہی ہے یہاں تک کہ UPC سیلیکشن میں جھارکھن ٹاپ ٹین سٹیٹس میں بھی نہیں آتا ہے جبکہ وہاں کی کنڈیشن بھی بیہار سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن دوستو وہاں پر انڈسٹریز اور نیچرل ریسورسز کی پائے جانے کی وجہ سے پرائیوٹ جوبز بہت زیادہ ہیں جس کے چلتے بیہار کا ہی حصہ رہ جھارکھن میں پاورفل گورنمنٹ پوزیشن کی بھوک کمی نظر آتی ہے ان سب کے علاوہ دیکھا جائے تو آزادی کے بعد سے بھی بیہار میں پولٹیکل انسٹیبلٹی بہت کومن رہی ہے یہاں تک کہ بیہار کے ادھکتر مکہ منتری اپنا ٹین اور بھی پورا نہیں کر سکے ہیں جس میں وہاں کا گنڈا راج اور کرائیم بہت زیادہ ذمہ دار رہا ہے اس لئے شروعات سے بیہار کے لوگوں کے مند میں یہ رہا ہے اس در اور اس خوف کو نکالنے کے لیے افسر بننا بہت ضروری ہے تب ہی وہ بیہار میں سروائب کر سکتے ہیں اور دیکھا جائے تو یہ بھی بڑا کارن ہے جس کی وجہ سے بیہار کے لوگ آئی ایس اور آئی پی ایس یا سی جابز کے پیچھے لگے رہتے ہیں دوستو نیتی آئیوں کے حساب سے بیہار نہ صرف غریب ہے بلکہ اس کی غریبی بھی ملٹی ڈیمنشنل ہے ایسے میں یہاں پر ایک اور فیکٹر انوالو ہوتا ہے اور وہ ہے بیہار میں صدیوں سے چلی آ رہی سامنت وادی اور زمیداری ویوس تھا جس کی وجہ سے وہاں کے عام لوگ ہمیشہ سے ایک پریشر کے انڈر جیتے رہتے ہیں اور دوستو یہی کارن ہے کہ بیہار میں کلاس بیسٹ اور کاسٹ بیسٹ ڈسکرمنیشن بہت ہی کامن رہا ہے دوستو ان سب کلامہ پہلے آزادی اور جمیداری پرتھا کے ختم ہونے کے بعد لور کلاس اور لور کاسٹ کے پاس یہ اپورچنٹی پہنچی گی وہ بھی سوسائٹی میں اپر کلاس کی طرح اپنی میریٹ کے دم پر لائف جی سکتے ہیں ایسے میں انہوں نے اس موقع کو گراب کرنے کی کوشش کی لیکن ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ایسا کرنے میں چھوٹے جوبز یا پھر اگری کلچر ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے اور اسی لیے انہوں نے آفیسر بننا یا پھر کوئی گورنمنٹ جوب حاصل کرنا صحیح سمجھا دوستو چلتے چلتے ایک اور ریزن کی بات کریں تو بیہار میں سرکاری جوبز کی دیوانگی کے پیچھے وہاں کا ہیرویزم بھی ذمہ دار ہے دوستو عام طور سے مجھپن میں اپنے آس پاس کے لوگوں میں سے اپنے ہیروز کو چنتے ہیں اور انہیں کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ اگر گجرات کا اگزامپل لیں تو وہاں ہر پیڑھی اپنی پرانی پیڑھی کو دیکھ کر بزنس میں آگے بڑھنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے ان کے ہیرو کہیں نہ کہیں بزنس مین ہی ہوتے ہیں ایسے بیہار میں بچوں کے پاس جو لوکل ہیروز کی کہانیاں پاپلر ہوتی ہیں ان میں یا تو کسی کوکھیات کرمنل کی کہانی ہوتی ہے یا پھر کسی بڑے سرکاری پد پر کام کرنے والے شخص کی ایسے میں اپنے انٹرس کے حساب سے بیہار کے لوگ اپنے ہیروز کو چنتے ہیں اور اس میں آفیسر والے ہیرو بیہار کے دھیل سارے لوگوں کا رول موڈل ہوتے ہیں دوستو ان سارے آنکڑوں اور کارنوں کو دیکھ کر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کی جو راج دیش کے لیے نیتیاں بنانے والے بیوروکریٹس کو دیتا آیا ہے آخر اسی سٹیٹ کا اتنا برا حال کیوں ہیں بیہار سے اتنے ہائی سیلیکشن ریٹ کے باوجود بھی اس کے لیے ضروری ریفارمز اور پالیسیز کیوں نہیں بنائی جا سکتی ہیں بہرحال دوستو ان سوالوں کا جواب دینے کی جگہ بیہار کے حالات کو صدھارنے کی ضرورت ہے اور ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بیہار کے لوگ ایسے ہیومن ریسورس دیش کے لیے کتنے ضروری ہیں یہ بات ہم لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایسے میں اب ضرورت ہے کہ اس ہیومن ریسورس والے سٹیٹ کو بھی ہر طرح کے ریسورسز مہیا کر آیا جائیں فیسے دوستو آپ کس مدے پر رائے کیا ہے ہم اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں